اشتہاریات کی تاریخ اشتہاریات کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ ہے اشتہاریات میں ایسے کام دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جو سب سے کروانا چاہتے ہوں اس کے لئے لوگوں کو مختلف تاریخوں سے متاثر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی حمایت حاصل کی جا سکے اور انہیں اپنی خدمت یا مسنوعات کے بارے میں قائل کیا جا سکے جب تک بنی نو انسانی نے بقاعدہ لکھنا شروع نہیں کیا تھا اس دور میں سوتی ذرائع ابلاغ یعنی انسانی آواز یا کسی ساز کی آواز کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا جب تحریر میں کچھ پختہ گئی آئی حروف و الفاظ ایجاد ہوئے تو متبوعہ اشتہاریات یعنی پتھروں درختوں کی چھالوں اور جانوروں کی کھالوں پر نقش و نگار کا سلسلہ شروع ہوا اور آج متحرک تطویر نے سب کی جگہ لے لی ہے قدیم زمانے میں گلی محلوں میں آوازیں لگانے کی آواز اشیاء تجارت مثلا غلام مویشی غلہ اور درامت شدہ مال فروخت کیا جاتا تھا اس طرح تشہیر کا عمل تکمیل پاتا تھا تحریری اشتہاریات کی تاریخ کو بنیادی طور پر چھے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کی تفصیل آگے آتی ہے پہلا دور پندرمی صدی سے پہلے کا دور طبعات کی ایجاد سے پہلے کا دور پندرمی صدی سے قبل یعنی طبعات کی ایجاد سے پہلے قدیم ترین تحریری اشتہار تقریباً تین ہزار سال پرانا ہے جس کی عبارت کہتی ہے کہ پوری ایک اشرفی اس شخص کے لیے جو شیم نامی بھگوڑے غلام کو پکڑ کر لائے گا تاہم تجارتی اشتہارات کا آغاز قدبوں سے ہوا سمسن اپنی اٹھارہ سو چوہتر میں شائع ہونے والی کتاب ہسٹری آف ایڈورٹائزنگ میں لکھتا ہے کہ دکانوں اور اسٹوروں پر لکھے ہوئے سائن بورڈ قدرتی طور پر اشتہاریات کی سمت اولین کوششوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا تعلق دنیا کی قدیم ترین تاریخ سے ہے ابتدا میں پتھروں پر نقش و نگار کندہ کر کے دکانوں کے باہر نمائی جگہ پر رکھا جاتا تھا بعد ازاں یہی پتھر گلیوں اور سڑکوں پر بھی لگائے جانے لگے اور ان کا مقصد جائے تجارت کی نشاندہ ہی کرنا ہوا کرتا تھا پتھروں کے یہ سائن بورڈ ایک معاشرتی اہمیت بھی حاصل کر گئے تھے یعنی ان کی مدد سے لوگ اپنے گھروں مدرسوں عبادت گاہوں دیگر مقامات کا پتہ دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے مثلا فلا بورڈ سے چوتھا گھر یا بورڈ سے بانجانب وغیرہ چین مصر یونان اور روم کی قدین تہذیبوں میں تجارت اہم ترین پیشہ تھا تاجر اپنے کاروبار کا حساب کتاب لکھا کرتے تھے تحریری معاہدے ہوا کرتے تھے اور اپنے مال پر مہرے بھی سبت کرتے تاکہ شناخت باقی رہے اور ملکیت کا ریکارڈ محفوظ رہے یہی مہرے موجودہ دور کی ٹریڈ مارک کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں روم میں تاجروں کا الگ الگ بازار مخصوص تھا جہاں وہ اشیاء اپنے ناموں سے فروخت کرتے تھے جہاں پیشہ ور پینٹر موجود ہوا کرتے تھے جو دیواروں پر اشتہارات کی عبارات لکھتے تھے انتخابات کے دنوں میں دیواروں پر امیدواروں کے انتخابی منشور لکھے جاتے تھے اشتہارات کی اسی ابتدائی دور میں دھنڈھورچیوں کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل تھا جو سائن بورڈ پر لکھی جانے والی اشتہاری عبارات کو باواز بلند گلی محلوں اور بازاروں میں لوگوں کو سناتے تاکہ لوگ کسی مخصوص خبر، خدمت یا شیع کے بارے میں آگاہ ہو جائیں یہ لوگ پیشہ ور ہوا کرتے تھے جو حکومت کی اجازت سے یہ کام کیا کرتے تھے اکثر دھنڈھورچی گروہوں کی شکل میں کام کیا کرتے تھے شروع میں ان کی تعداد کم ہوا کرتی تھی لیکن تجارت کی ترقی نے ان کے بھی وارے نیارے کر دئیے لہٰذا اس کام کی علیدہ فرمیں قائم ہونا شروع ہو گئیں جو معافظہ لے کر یہ خدمہ انجام دیا کرتی تھی ان فرموں کی اجارہ داری کے سبب ایک وقت ایسا بھی آیا جب بارہ سو اٹھاون میں سرانس کے فلپ آگستس نے پورے ملک میں حکم جاری کیا جس کے مطابق ہر دکاندار پر لازم ہو گیا کہ وہ ایک دھنڈوچی کو ملازم رکھے ملازم رکھے